موسیقی منگل 21 مئی سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی نامور بلوچ عدیب کا دعور علمی شخصیت اور سماجی رہنمہ رحیم بخش آزاد وفات پا گئے ہیں 1942 میں کراچی کے علاقے دوبی گاٹ میں پہنتا ہونے والے رحیم بخش آزاد 77 سال کی عمر میں سنگو لین میں وفات پا گئے ہیں وہ کافی عرصے سے بیمار تھے رحیم بخش آزاد ایک ہماجہد سیاسی اور سماجی شخصیت تھے ان کی وفات سے بلوچ قوم ایک مدبر سے محروم ہوئی ہے اپنے علمی کاموں کی وجہ سے انہیں اپنے علاقے میں استاد کا درجہ حاصل تھا آپ کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے پیش خدمت ہے ایک خصوصی رپورٹ استاد رحیم بخش آزاد کا شمار لیاری سے تعلق رکھنے والے انچنیدہ قدھاور علمی شخصیات میں ہوتا ہے جن کے ذکر کے بغیر لیاری کا تحرف نامکمل ہے لیکن یہ ان شخصیات میں بھی شامل رہے ہیں جنہوں نے بلوچ اور بلوچی کے وسیرے بلوچستان سے اپنا تحلق چھوڑا بلوچستان کی عوامی سیاست پر ان کرداروں نے گہرے نقوش چھوڑے انیس سو بیالیس میں دو بیگاٹ میں رحیم بخش آزاد پیدا ہوئے لیکن انہوں نے پرورش سینگو لین میں پائی مرزا آدم کان سیندری اسکول سے پرائمری پاس کرنے کے بعد آتمہ رام پریتم داس روڈ پر قائم گورنمنٹ سیکنڈری اسکول میں داکل ہوئے مہاشی مجبوریوں کی وجہ سے آٹھویں جماعت سے آگے تعلیم آسل نہ کر سکے لیکن انہوں نے مزدوری کر کے اپنے مہاشی مسائل کا مقابلہ کیا اور دوبارہ رسمی تعلیم آسل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گارڈن میں پاپولر سیکنڈری اسکول سے میٹرک سٹی کالیج نازم آباد سے انٹر اور پھر عبداللہ آرون کالیج سے گریجوٹ بنے ان کو اپنے علاقے سے ہی عدبی اور علم پرور ماحول ملا ان کو عدب سے آشنائی اس زمانے کے نام اور عدیب مراد آوارانی کے گھر سے ہوئی جہاں بلوچی زبان کے اس وقت کے نام اور شورا اکٹے ہوتے تھے جن میں بلوچی زبان کے مہاری عملہ پر کام کرنے والے صفحہ اول کے عدیب شامل تھے جن میں بابا سہد آشمی بھی تھے ان شخصیات کو دیکھ کر رہنبک شہزاد کو بھی بلوچی شہر و عدب میں دلچسپی پیدا ہوئی بلوچی سے شروع کیا ہوا یہ سفر سندھی اور اردو کی طرف نکل گیا ہونے والے رسالے پجار میں بھی شایع ہوئے استاد رہیم بکش آزاد کی شخصیت کا یہ پہلو سب سے نمائع ہے کہ آپ ان کے جاننے والوں سے اگر پوچھیں کہ رہیم بکش کون تھے تو وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ رہیم بکش آزاد عدیب تھے فنکار تھے ترقی پسند سماجی کارکن تھے یا پھر ہو مزدور رہنما تھے بلکہ انہیں رنگا رنگ شخصیت کا مالک کہہ کر ہی ان کی شخصیت کا تحرف کیا جاتا ہے باہی بازو کی سیاست سے انہیں مزدور لیڈر تفیل عباس نے متعرف کروایا انہوں نے کراچی میں پہلے سینیما ایمپلائز یونین کی داگ بیل ڈالی پورٹ ورکرز اور ٹیریڈورڈ ورکرز کی ٹریڈ یونین بھی تشکیر دیئے بلوچ لکاری زلفقار علی زلفی کے مطابع پچاس کی دہائی کے ہواکر میں بلوچی زبان کے شاعر اکبر بارکزی نے لینن گرارڈ کے نام سے ایک سرکل قائم کی جس کے عراقین میں یوسف نسکندی، لال بکش رند، لطیف بلوچ، یوسف مستیکان کے علاوہ رہیم بکش آزاد بھی شامل تھے انہی بزرگوں نے آگے جا کر بلوچستان کی مدر آرگنائزیشن بی ایسو کے خیام میں کردار ادا کیا نیب کو لیاری میں منظم کرنے میں ان شخصیات کا قلیدی کردار تھا لیکن سیاست میں صرف اتنا ہی نہیں رہیم بکش آزاد پیپلز پارٹی کی لیاری میں پہلے صدر بھی بنے میدان صحافت میں بھی آزاد نے اہم کام کیا آزاد، ترقی پسند لکاری، ڈاکٹر فیروز احمد کے رسالے پاکستان فورم میں مہاون ایڈیٹر اور رسالہ جپاکش کے بھی مدیر رہے ہیں اس کے علاوہ سندھی زبان کے رسالوں تحریک اور سانڈیت کی اشاہت میں مدد کی اسی طرح بلوچی رسالے ساچان اور لبزان کی اشاہت میں کلیدی کردار ادا کیا آپ شہید استاد سبد اشتیاری کے بھی قریبی رفقہ میں شامل تھے اور سید آشمی ریپرنس لائبریڈی کی بنیاد رکھنے والے بنیادی عراقین میں بھی ماسٹر امام بچ میموریل لائبریڈی کے قیام کے لیے بھی آپ کی کاوشوں کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا ذاتی گھر واقعہ سیمگولین لیاری نصف صدی سے زیادہ عرصے تک علم و عدب کا گہوارہ رہا ہے آپ سے متاثر ہو کر کہیں نوجوانوں نے علم و عدب کے میدان میں کارہائے نمائیں انجام دیئے ان سے علم کا پیز آسل کرنے والوں میں کہیں نامور لکاری شامل ہیں بلوچی فلموں کے ڈائریکٹر تارک مراد بھی ان شخصیات میں شامل ہیں جو استاد رحیم بکش آزاد کو قریب سے جانتے ہیں رحیم بکش آزاد کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے جب ان کی راہے جاننا چاہی تو انہوں نے کہا میں نے استاد کو بحیثیت ایک ٹیچر پایا خاص طور پر میں بحیثیت آرٹس جب میری پہلی ملاقات ایک آساتی طور پر آزاد صاحب کے بیٹے آسان ناصر صاحب نے اپنے والی صاحب سے ملاقات کروائی تو وہی سے ہماری ملاقات کا سلسلہ نشست کا سلسلہ چلتا رہا کم سے تقریباً بارہ تھیرہ چودہ سال تک میں نے بتایا کہ استاد صاحب میں ایک آرٹس ہوں لوکل فلموں میں کام کرتا ہوں تو اس نے مجھے آسلا دیا کہتا بیٹا بڑا کر کیونکہ جب میں استاد صاحب کے پاس جاتا تھا تو استاد کی کتابوں کے جو شلپ میں تین چار پانچ میں ایسے کتابوں تھے جو یونان میتولوجی میں ٹیٹر کے مطلق تھی اندوستانی سنیما کے مطلق تھی اور موسکی کے مطلق تھی تو استاد نے مجھے فردن فردن گاہٹ کیا گاہٹ کیا اور گاہٹ کرتا رہا مجھے آسلا دیتا رہا کیونکہ استاد ایک رنگ رنگیلا اس کی سٹیڈی سرکل میں آرٹس سپورٹس لیٹریچر سیاست اور بہت سارے زندگی کے دور سے شبک کتابیں موجود تھے مگر بیسی تھے آرٹس میں نے استاد صاحب کو میرے استاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں نے بہت کچھ سیکھا کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میرا ایڈویشن ہوا تھا نیشنل ایک ایڈمی پرفارفارمنگ آف ہارٹ میں تو اس وقت میں آزاد صاحب کے بیٹے کے ساتھ تھا ایک الگ کمرے میں تو ایک لڑکا آیا کہ کہ تارک آپ کو آزاد صاحب بلا رہے میں گیا تو آزاد صاحب کے ساتھ ہمارے استاد شہید سبا دستیاری بھی بیٹے ہوئے تھا تو اس شہید سبا صاحب سے میرے پہلی ملاقات ہوئی پہ ہوئی تو استاد نے کہا سبا تارک مراد آٹس ہے اور ناپا میں پڑتا ہے استاد سبا نے میرے آتھ کا بوسا لیا میں سمجھتا ہوں کہ استاد آزاد صاحب کے جانے کا بہت ہی افسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک علم کا گھہوارہ ایک ہمارے استاد ہمیں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ایک کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹو تو وہ آپ کو بیس کتابوں کا علم مل سکتا ہے اور بیسیت آرٹسٹ مجھے آزاد صاحب نے آرٹس کے متعلق بہت کچھ سکھایا آپ نامور بلوچ عدیب رحیم بخش آزاد کے حوالے سے خصوصی رپورٹ سن رہے تھے آئیے اب سنتے ہیں خبریں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے بلوچ راج ڈیرہ غازی خان نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ راجن پور کے علاقے روجان مزاری میں پچھلے چند مہینوں سے بے گناہ لوگوں کی جبری گمشدگیوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جہاں پاکستانی سرکاری اہلکار عام بلوچ نوجوانوں اور بزرگوں کو معورہ عدالت غیر قانونی طریقے سے لا پتہ کر کے ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر رہے ہیں قانون اور آئین کو بالا اطاق رکھ کر بے گناہ لوگوں کو قید خانوں میں بند کر کے ان سے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے جسے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کے زمرے میں دیکھتے ہیں جبکہ آئین میں جو شخصی آزادی ہر شہری کو دی جاتی ہے ایسے عامال سے وہ حقوق بھی چھن گئے ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گمشدگیوں کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل راجنپور گورچانی قبیلے کے لوگوں کو ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر قریبی شہروں میں قیام پذیر ہو جائیں اور اس طرح کے ہتھکنڈون سے قریب لوگوں کو ان کے اپنے علاقوں سے بدر کرنے کی کوشش ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو ہمارے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے اس سازش کے تحت تقریباً پچاس کلومیٹر پر محیط پور امن بلوچ آبادی کو ان کے علاقوں سے بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر مہاجرین کیمپ کی صورت آباد ہونے پر مجبور ہو جائیں گے اور ان حالات میں عام لوگوں کی یہ تشویش ہے کہ ان کے آبائی علاقوں کو ان سے مستقل طور پر ضبط کیا جا رہا ہے جس سے ہمارے لوگ بھوک پیاسے مر جائیں گے کیونکہ یہاں ذریعہ معاش صرف مال مویشی ہیں اور شہروں میں ان لوگوں کو دھکیلنے سے ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی بلوچ راج ڈیرہ غازی خان کے مطابق ان علاقوں کو خالی کرانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوجی دستے بھی مذکورہ علاقوں کی جانب بڑھنے کی اطلاع تا رہی ہے اور ان حالات کو دیکھ کر ہمیں یہ تشویش ہے کہ علاقہ مکینوں کے خلاف علاقہ نہ چھوڑنے کی صورت میں فوجی کارروائی بھی ہو سکتی ہے بلوچستان سے شائع ہونے والی آن لائن اخبار دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق گزشتہ دن مایکرو بلاغنگ کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بلوچ صحافی کیا بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین میں عالی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے قیام پذیر کچھ بلوچ طلبہ نے ان سے رابطہ کر کے یہ انکشاف کیا ہے کہ گوادر حملے کے بعد چینی حکام نے بلوچ طلبہ سے بلوچ لیبریشن آرمی کے بارے میں تفتیش شروع کی ہے تاہم ان طلبہ کی حفاظت کے پیش نظر کیا بلوچ نے ان طلبہ اور ان کے جامعات کا نام ظاہر نہیں کیا ہے کیا بلوچ کے مطابق سولہ بلوچ طلبہ سے چینی سیکورٹی حکام نے رابطہ کر کے بی ایل اے کے بارے میں تفتیش کر کے ان سے بی ایل اے کی موجودگی ان کی کارروائیوں اور تنظیم کے بارے میں عوامی رائے پوچھا ہے کیا بلوچ کے مطابق ان طلبہ میں سے ایک نے کہا ہے کہ چینی تفتیشکار بنیادی طور پر یہ جاننا چاہتے تھے کہ بی ایل اے کے بارے میں بلوچوں کے جذبات کیا ہے بی ایل اے کی قوت کتنی ہے اور کیا یہ کوئی بیرونی فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں انہوں نے تفتیش کے لیے ایک سوال نامہ بھی دیا تھا جس میں مزید سوالات تھے جیسے کہ بلوچستان کے مسئلے کا ممکنہ حل کیا ہے اور وہ کون سے علاقے ہیں جہاں بی ایل اے متحرک ہے کیا بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بعد ازان تفتیشکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ محض چینی کاروباری شخصیات ہیں جو بلوچ علاقوں میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں لیکن ان کے سرمایہ کاری کے منصوبوں کو وہاں سیکورٹی خدشات ہیں آٹھ ماہ قبل کیج کے مختلف علاقوں سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے چار افراد آج بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں یاسب ولد حاصل خان سکنے مچھی دشت شیحق ولد اللہ بخ سکنے مچھی دشت شکیل ولد پھولان سکنے ٹالوی دشت اور سلام سکنے شیح سے جی شامل ہیں بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ کو 3595 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر سندھ سے کومپرس تنظیم جسکم کے ایک وفد نے آ کر اظہاری یک جہتی کی اور اظہاری یک جہتی کرنے والوں سے ماما قدیر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں اس وقت حالات کی سنگینی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ظلم اور جبر میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستانی ریاست بلوچ سندھی اور پشتون نسل کشی کے لیے کسی بھی حد تک جاننے کو تیار نظر آتا ہے جبکہ پارلیمانی پارٹی ہیں اپنے مفادات کی خاطر لاپتہ افراد کی زندگیوں کا سہودہ کرنے سے بھی نہیں ہچکت جاتے اور لاپتہ افراد مسخشدہ لاشیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لوگوں کے گھروں پر بمباری خواتین و بچوں کا آغوا اور ان کی بے حرمتی پارلیمنٹ میں بیٹے افراد کو نظر نہیں آتا کوائٹا میں دو گروپوں کے ماہ بین تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں واقعہ کوائٹا کے علاقے کلی کمبرانی روڈ پر پیش آیا ہے دکی میں مقامی کوئلہ کان میں کام کے دوران کرنٹ لگنے سے تیرہ سالہ ایک بچہ جام بہک ہوا ہے جس کی شناخت امیر جان ولد دین محمد کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف یوب، بوبی، ایرب زہی میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک پندرہ سالہ نوجوان اسرار خان جام بہک ہوا ہے اور منگچر کے قریب آرسیڈی شہرہ پر تیز رفتار گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت تین افراد ہلاک ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات اور ایم اے نے آغا حسن ایڈوکیٹ بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو اہم مسائل ہیں ان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سب سے اہم ہے اور عرصہ دراز سے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جدو جہد رہی ہے کہ بلوچستان میں جو افراد لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کیا جائے اگر کوئی شخص کسی بھی جرم میں ملوث ہے تو اس کو ملک کی عدالتوں میں پیش کیا جائے آغا حسن بلوچ نے مزید کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ماورہ عدالت گرفتاریاں بند کر کے قانون کے مطابق اقدامات کیے جائیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو بیچینی پائی جاتی ہے یہ بازیابی کے بعد ہی ختم ہو سکتی ہے اور انسانی حقوقی پامالی کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان میں عملی اقدامات کیے جائیں اسلام آباد سے پانچ روز قبل اغوا ہونے والی دس سالہ بچی کی لاش جنگل سے برامد ہوئی ہے جسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا ہے فرشتہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنگل کے قریب سے گزرنے والے عام شہریوں نے ناش دیکھنے کے بعد پولیس کو اطلاع دی جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کے گھر والوں نے اسے شناخت کر لیا فرشتہ کا تعلق قبائلی علاقے محمد ایجنسی سے ہے لاش ملنے کے بعد لوائکی نے اس اندوناک واقعہ اور بچی کی پوسٹ مارٹم نہ کرنے پر پولی کلینک ہسپتال کے سامنے شدید احتجاج کر کے دھرنا دیا ہے اور اس احتجاج میں پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور اور علی وزیر بھی شریک ہوئے ہیں اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی وزیر نے کہا کہ ہماری ایک بچی کو قتل کیا گیا ہے اور اب اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا جا رہا علی وزیر نے کہا کہ یہ غریب لوگ یہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن انہیں یہاں کوئی تحفظ حاصل نہیں آخری اطلاعات آنے تک احتجاج کا سلسلہ آج بھی جاری تھا جس میں پشتون عوام اور رکون قومی اسمبلی محسن داور سمیت سینکڑوں وفرات شامل تھے جو قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے خائبر پختون خواہ کے علاقے محمد ایجنسی کی تحصیل پنڈیا علی کے علاقے دویزے میں پاکستانی خفیہ ادارے ایف آئی یو کے ایک اہلکار کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے جس کی شناخت ممتاز علی ولد علی خان کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف فیصلہ بات جھنگ روڈ پر ٹرک کی زد میں آ کر ایک موٹر سائیکل پر سوار تین نوجوان جام بہک جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے پاکستان میں نارکوٹکس کنٹرول کے وفاقی وزیر سردار علی محمد مہر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں خاندانی ذرائع کے مطابق آج اہلہ صبح سردار علی محمد مہر کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی واضح رہے پرویز مشرف کے دورہ حکومت میں سردار علی محمد مہر دوہزار دو سے لے کر دوہزار چار تک وزیر اعلی سندھ بھی رہے تھے پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید دو روپے اضافے کے ساتھ ایک سو ترپن روپے کا ہو گیا ہے جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے چھتیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اکاون روپے پر پہنچ گیا ہے واضح رہے گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو کر ایک سو انچاس روپے پینسٹھ پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ایک روپے مہنگا ہو کر ایک سو باون روپے پر پہنچا تھا ایکسچینج کرنسی ایس او سی ایشنز کے مطابق آج صبح اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں دو روپے کا مزید اضافہ ہوا اور وہ اس وقت ایک سو ترپن روپے کے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنوار کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایران سے بات چیت کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور اس کی معیشت مسلسل روبہ زوال ہے اور انہوں نے کہا کہ انہیں ایرانی عوام کے لیے بہت افسوس ہے صدر ٹرمپ نے میڈیا کی ایک ریپورٹ کو جالی خبر قرار دیتے ہوئے کہا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ نے ایران سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس جالی خبر میں کسی علم کے بغیر یہ جھوٹا بیان دیا گیا ہے کہ امریکہ ایران سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے فرانسیسی حکام نے معروف سیہاتی مرکز ایفل ٹاور کو نامعلوم شخص کی جانب سے سر کرنے کی کوشش کے بعد سیہاؤں کے لیے غیر معجنہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے پیرس کے قلب میں واقع سیہاتی و ثقافتی مرکز کی میڈیا سینٹر کے اعلان کے مطابق مقامی وقت دوپیر ایک بجے نامعلوم شخص نے اس بلند ٹاور پر چڑھنے کی کوشش کی ہے تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نامعلوم شخص ٹاور پر کتنی بلندی تک پہنچ گیا تھا نیوزیلینڈ حکام کے مطابق کریس چرچ میں دو مساجد پر حملوں میں اکاون نمازیوں کو قتل کرنے والے قاتل پر دہشتگردی کی فرد جرم بازابط طور پر آئد کر دی گئی ہے نیوزیلینڈ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزم برینٹن ٹرینٹ کے خلاف دو ہزار دو کی انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی اور دہشتگردی کے مقدمہ کے علاوہ صفاق مجرم پر قتل کے اکاون اور اقدام قتل کے چالیس الزامات کا مقدمہ بھی چلایا جائے گا آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رنبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ